تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے گھر بیچتے ہیں تو بس ہمارے پاس کوئی آمنی اس کے لئے تیاری نہیں کیا تیاری کر سکتا ہے ہمارے پاس تو یہی تھن ہے کہتے چلے تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اگر اللہ آگے جیسا بھی کرتا ہے سائید جائیں گے دوسرہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں اس کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہم کو یہاں رہ نہیں دیا تو رہ جائیں گے کیونکہ ہمارا سارا بچپن یہاں پہ رہے چکا ہے نا چالیس سال سے اگر گورنمنٹ نے یہی کہا کہ نہیں فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم الحمدللہ راضی ہیں بالکل پاکستانی امارے ساتھ بہت احسان کیا الحمدللہ اللہ کا ہلاک ہلاک شکریہ ہم پھر جائیں گے اپنا ملک ابھی الحمدللہ ورد دور بھی عمل آیا ہوا ہے سر یقین اللہ کے اوپر کر میں نے ایک ڈریور تھا اور اس کی ماج ہوتا میں نے اس کو معامل کیا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے بتایا میں تو عام لوگ تو جا رہے ہیں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں اس باجنے میں نے اس کو ماں کہہ رہا تھا اس میں رونے شکریہ ہم لوگ اتنا سنے رہے ہیں تو غیر کارنینی آشکال جا رہے ہیں وہاں سے بادر تکیل لوگوں جا رہے ہیں وہاں سے میرا خیال میں اگران گورنمنٹ میں نہیں ہے گاڑی پر بند بس کیا ہوا ہے ہم لوگ ایسا سنے رہے ہیں گاڑی بند بس کیا ہوا ہے ابھی جو بھی غیر کارنینی ہے وہ تو جا رہا ہے لیکن وہ عام پر تو برف وغیرہ تو ہے ہم لوگ تو یاد تو ہے وطن تو وطن ہوتا ہے سر ہمارا مولے پر چابے لگ رہا تھا تاکہ ہم لوگوں کے گھر کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو جائے ہم لوگ خوش ہی کر کے آیا پرچی مرچی جو ہیں وہ ثبوت کانونی تو ہم لوگوں نے بنایا جو سے پہلے سرکار نے کوئی سا ثبوت ہم لوگوں کو دیا وہ بھی سب ہم لوگوں کے ساتھ ہے تو یہاں پہ آنے سے کیا بھی فائدہ ملنا ہے یا یہاں پہ کیا آپ بتایا کیا ہے یہ تو سرکار لوگ کہتا ہے یہ پرچی آپ کے ساتھ ہوگا تو گھر میں جا کر ہم لوگ جو چاپا دے گا تو پھر آپ کو نین خراب نہیں ہوگا جو ثبوت ہوگا آپ نے سروے کیا ہوا یہ پرچی آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا ادھری گھر پہ جانے کے لیے اگر یہ پرچی نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے پھر لانا پڑتا ہے اچھا میڈیا کے اوپر کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ ترمید ہوئی ہے یا کچھ چھے مہینے چند ملے ہیں اس بارے میں آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ آپ کتنا مزید یہاں پہ رہ سکتے ہیں سر اس بارے پہ ہم لوگوں کو تو کیا سرکار کو بھی معلوم نہیں ہے چوٹا چوٹا سرکار کو ہم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے جو یہ ہم لوگوں کے بلائی کے لیے ہو رہے یا الگ سے ہو رہے اچھا سر افغانستان کے بارے میں بتائیں کہ آپ وہاں کتنی دفعہ جا چکے ہیں یا اس کے بارے میں کیا معلوم آتا ہے سر میرا پیدائش گویٹے کا ہے اور بیس سال سے زیادہ میں نے کراچی پہ گزارا ہوا کراچی کا ہر شیر مجھے معلوم ہے اور ہم لوگ تو یہ نہیں کہہ رہے جو اپنے مرضی سے ہم لوگ چلے جاوے وہاں پہ تو ہم لوگوں کا دل نہیں کر رہے اچھا اچھا جیسے اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ مجموراں آپ کو جانا پڑتا ہے ویسے تو آپ کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا یہاں پہ جو آپ کے دوست بنے ہوں گے وہ لوگ بھی چاہتے ہوں گے لیکن اگر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پاکستان کو میس کریں گے آپ کیوں نہیں کرے گا سر ملک جو ہے نا ماں کی جیس ہوتی ہے ہم لوگوں نے ماں کی کوت میں پالا ہوا پورا زندگی اسی جگہ پہ گزارا ہوا اور مالے کے آگے اگر ہم لوگ جائے گا تو مشکلات کے سامنے کچھ دن ہوگا لیکن ہم لوگ تو کہہ رہے جو سرکار سے یہی کشارے سے جو یہی پی ہم لوگوں کو جگہ دے ہوئے اور کسی کو لہٰذا اور تنگ نہیں کرے اور یہاں پہ جو آپ کے دوست ہیں کراچی میں جو کہ دوسرے دوسرے فیملیز ہیں دوسرے کاسٹ کے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھی تو ہوں گے یار آپ لوگ چلے جائیں گے سر یقین اللہ کے اوپر کر میں نے ایک ڈریور تھا اور اس کی ماں جو تھا میں نے اس کو معامل کیا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے بتایا میں تو عام لوگ تو جا رہے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں اس باجنے میں نے اس کو ماں کہہ رہا تھا اس نے رونے شروع کر دیا رو رہا تھا پورا زندگی لوکل بندوں کا ساتھ گزارا عام لوگوں نے تو ان لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے ایسا نہیں جو ان لوگوں کا اچھا سا زندگی گزارا کوئی غلط بندیا ہم لوگ انشاءاللہ یہ نہیں اور اپنا کان سے کام رکھتا ہے اپنا رشکہ چلا رہا تھا اسی سپر آوے ایمون رکھشا میں چلا رہا ہوں آپ اگر وہاں جاتے ہیں افغانستان میں تو آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ آپ ایک پردیس میں جا رہے ہیں ظاہر سے ایسا بات لگ رہا ہے کچھ دنوں کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو وان سے عادت ہو جاتا ہے ایک سال لگ گئے دو سال لگے اس کی بات آپ نہ لگے گا اپنا تو پہلے بھی ملک تھے یہ ہی تھا پاکستان تھا ابھی بھی پاکستان ہمارا ہے ماشاءاللہ یہاں پر انٹری کیلئے آئے تھا اور انٹری الحمدللہ ہو گیا الحمدللہ سہولت دیا ہوا ہے بہت بہتری کی آسانی طریقے سے الحمدللہ وہ بھی ہو گیا الحمدللہ انٹری اور رامہ بھی نکل گیا پاکستان میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے ہمارا تعلق صوبہ کھندوز سے ہے اور پاکستان میں آپ کب سے رہ رہے ہیں پاکستان میں میرا پیدائش یہاں ہے تقریباً میرا چالیسوہ سال ہے پیدائش ہمارا پاکستان کا ہے زلہ کوئٹہ پلوچستان کا کیا کیا مشکلات کا سامنا گتا بڑا آپ کو اپنی لائف میں ہے بس یہاں پر تو ابھی تو الحمدللہ بلکل آسانی ہے مشکل نہیں ہے اللہ کا اللہ کلک شکر ہے اور یہاں پر پہلے تو آپ کو پتے سب کچھ کچھ مشکلات تھا کہ بھائی کارڈ ہے نہیں ہے کیا مسئلہ مسائل ہے ابھی تو الحمدللہ سب کچھ کلیر ہو گیا صرف یا انٹری کارڈ مانگ رہا ہے کارڈ دکھاؤ اور الحمدللہ اور خیر خیرت ہے اچھا ابھی گورنمنٹ کے جو ڈیسیشن آیا ہے وہ کچھ ٹائم دے رہی ہے یکم نومبر تک پہلے دیا اگر آگے آلات مزید سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ جانا بھی پڑے تو اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہم کو یہاں رہنے دیا تو لے جائیں گے کیونکہ ہمارا سارا بچپن یہاں پہ رہے چکا ہے نا چالیس سال سے اگر گورنمنٹ نے یہی کہا کہ نہیں فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم الحمدللہ راضی ہے بلکل پاکستانی امارے ساتھ بہت احسان کیا الحمدللہ ہم پھر جائیں گے اپنا ملک ابھی الحمدللہ وردر بھی امن آیا ہوا ہے دل ویسے کرتے آپ کے جانے کو نہیں پیلال نہیں کر رہا ہے یہاں پہ جانے کا نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہمارا سارا عمر یہاں نے گزر چکا ہے نا پیدائش یہاں کا کام کیا کرتے ہیں میں کام کر رہا ہوں یہاں فیکٹری میں بزوری کاکہ میں لیبر سلسلے کا ٹھیک ہے اور اپنے ملک ابھی دیکھنے کی پائش لیا ہاں گیا ہوا ہوں پہلے جا چکا اچھا اپنے ملک ابھی جانے کی خواہش ہویا آپ کو ہاں جا چکا ہوں دیکھا ہوا ہے کیسے گئے تھے جانبتہ ہیں ابھی تقریباً کئی عرصہ پہلے گیا تھا تقریباً کئی سال پہلے چار یا پانچ سال پہلے گیا تھا ایک چکر وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں گزار پھر فوراں نوٹا تو کیسا تھا خوبصورت ہے ملک ابغانستان خوبصورت ہے وہاں کے بہت خراب تھے جنگیں لڑ رہے تھے دو آزار اٹھارک کی بات ہے میرے خیال میں اور یہاں پر تو ماشاءاللہ یہاں پر سارا زندگی یہاں گزر گیا تو ابھی فیلال یہی پر ہے بسے رشتہ دار ہیں بلکل ہے بلکل ہے ماشاءاللہ ہے بلکل اس رشتہ دار ہے ویڈیو میں بتا دیں کہ افغانستان میں پاکستان میں رشتہ دار ہیں آہاں ہاں امر رشتہ دار ہے ادر افغانستان میں بلکل ہے اور ایک بندے کا جانے کا کتنا خرچہ جاتا ہے افغانستان سامان کے ساتھ تو سامان واللہ آلم وہ تو ہم نے نیٹ رائی کیا ہوا ہے ویسے بند عام طور پر اگر جاتا ہے تو دس آزار بھی آ سکتا ہے پندرہ آزار بھی آ سکتا ہے بیس بھی آ سکتا ہے جیسا کہ اگر آپ آئی پی گاڑیوں میں جا رہے ہیں وہ پانچ آزار چکٹ ہے اگر سستیہ والے میں جا رہے ہیں وہ ڈائی آزار چکٹ ہے وہاں پر بے صحیح طریقہ ہی کار ہے کچھ فیملیاں گئی ہیں پاکستان سے ابھی آبانستان ہاں بہت سارے جا چکے ہیں وہ جس کے پاس کارڈ بغیر آنا ہو تو وہ لوگ جا چکا ہے اور کوئی تکلیفات ہوئی ہیں آرڈر کے بعد آپ کو دوچھیں نہیں الحمدللہ ہمارے ہیں الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں آیا ہے نہیں کوئی مشکلات کا سامنا ہو کوئی پریشانیاں ہو بارڈر پر لوگ پسرے ہو بارڈر پر تو عام طور پر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ جا رہا ہے راستے میں ادھر ایک دن میرے خیال میں رکتا ہے پھر یہاں ہی سیٹ پر تلاشی ہے وہ سیٹ پر انٹریو غیرہ کیلئے بس زیادہ پریشانی نہیں ہے پھر لوگ نکل جاتا ہے اس سیٹ پر اچھا وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو کون سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے واللہ آلم وہ تجھے آدمی جائے پھر اس کو پتہ چل سکتا ہے پھر حال وہاں خطرناک سردی ہے خاص کر شمالی علاقہ جات جو ہے نا افغانستان کے برپاری اہود اور پھر حال تو بہت مشکلات ہیں اور یہ جنوبی علاقے پھر بھی تڑا بہت صحیح ہے ادھر اتنا ٹھنڈ نہیں لگتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے ہر قسم کی آدمی بھی مر سکتا ہے بچے بھی مر سکتا ہے حالات بہت کشیدک کی طرف جا سکتا ہے اگر آپ یہاں سے مطلب فیملی کو بھیجا جاتا ہے چھوٹے بچے بھی ہوں گے اس سردی کے موسم میں رہنے کے لیے کیا طریقہ کہا ہے تو آپ پیلان تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے گھر بیجتے ہیں تو بس ہمارے پاس کوئی آمنی اس کے لیے تیاری نہیں کیا تیاری کر سکتا ہے ہمارے پاس تو یہی تھن ہے کہتے ہیں چلے تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اگر اللہ آگے جیسا بھی کرتا ہے ساہیت جائیں گے دوسرا ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں اچھا آخر میں میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ گورنمنٹ سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں بس گورنمنٹ سے ہمارا ریکویسٹ سے ہے کہ فیلال اس کو رہنے دیا جائے ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا جائے اور اس کے اگر اس کو بیجنا بھی ہے تو اپنے ایک ایسا طریقہ اکار اصول پر کہ بھائی وہاں پر بھی اس کو بھی بٹا لے اس گورنمنٹ کو ریاپس میں بیٹھ جائے بیٹھ جائے پھر اپنے طریقہ اکار جو بھی ہے اسی طریقہ اکار سے بجوا دیا جائے تا ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ اپنی کیا سجشٹ کرتے ہیں کوئی رائے کوئی اس طرح کی ہو کہ آپ لوگ سہولتیں ملیسیاں ایسے توقع کرتے ہیں کس سے گورنمنٹ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں دونوں گورنمنٹ سے ہمارا یہ ہے ایک اپیل ہے دونوں سے کہ یہ جو لوگ یہاں پیل ہال رہ رہے ہیں یہ لوگ تو غریب لوگ ہیں اکثر اس میں مزدورکار لوگ ہیں یہاں پر بھی اگر رہتے ہیں تو گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے یہ ایک اپیل ہے کہ اس کو سہولیات دیا جائے ہر چیز میں چائی گھر کے حوالے ہے پانی کے حوالے سے کرایے وغیرہ کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اگر ادھر بھی چلے جاتے ہیں اس سے بھی ہمارے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو وہاں گھر دیا جائے یہ بیچارے تقریباً بہت سارے سے لوگ یہ چالیس سال سے یہاں رہے چکا ہے اس کو بھی گھر دیا جائے اس کے ساتھ بھائی جو اخراجات کم سے کم کچھ مہینے ان کو یہ دیا جائے کیونکہ ان کا روزگار وغیرہ گرنا ہو تو وہاں پر تو بہت مشکلات کا سامنا کر سکتا یہ لوگ دونوں سے ہمارے یہ ریکویسٹ سے اپیل ہے پاکستان میں آپ کی کیا یادیں وہ کیا حالات تھے جب آپ وہاں سے آئے تھے ہمیں یاد نہیں ہمارا پیدائش یہاں کا والدین آیا ہوا آتا ہے والدین آیا ہوا جی تھندے علاقہ کنگول وہ تھندے علاقہ تاجکستان وہ تاجکستان بلکل بلکل بڑھر 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 کے ساتھ لگتا ہے ہمیں تو پاکستان یاد ہے ہمیں پاکستان پیدائش ہمارے وہ زیلہ کی لابداللہ میں اور پویٹا میں پھر کراچی میں ہمارا زندگی رہے گزر چکا ہے تاجکستان کنگول تو علاقہ ہے اس میں پشتو زیادہ بولی جاتے ہیں تاجک زیادہ پشتو پشتو زیادہ بولا جاتا ہے تاجک بھی ہے پارسی بھی ہے کون سوال چھوٹا میسج جی تاجک زبان میں تاجک زبان میں کیا ہوا آپ کو چھوٹا بہت پشتو زیادہ لیکن زیادہ نہیں آتا کچھ نہیں ایسا میسج دے دے دیں کہ پاکستان آپ کا وقت کیسا گودرہ تاجک زبان میں پاکستان ماشاءاللہ انجا وقت میں بسیار اچھا تیر میشا الحمدلہ خوب تیر میشا سمجھ میں چھوٹا بچی تیر میشا میں نے یارہ بارہ سال میں نے یہاں پر آیا تھا تکریبا ابھی تیس سال ہورے ہیں تیس سال ہورے ہیں ہورے ہیں ہورے ہیں اپنا وطن یاد آئے کبھی کہ میں یاد یاد تو آئیں گے تو بات یہ ہے پہلے تو جنگ وغیرہ تھا ابھی تو برف وغیرہ ہے ہم لوگ کوس بول ہے تو چھ مانتے میں ابھی جو بھی غیر کارن ہے وہ تو جا رہا ہے لیکن وہ برف وغیرہ تو ہم لوگ تو یاد تو ہے وطن تو وطن ہوتا ہے نا ابھی اگر گورنمنٹ سختی کر دے جیسے کہ آپ پتے کہ یا کم نومبر کو انہوں نے گھر ریجسٹر پانی ہیں تو ان کو یہاں سے وامر بہنج رہے اگر آپ لوگ سختی ہوگی تو اس کیا کہتے ہم لوگ کوئی تو جلر نہیں تو سختی کر لے گے تو جائیں گے خوش کوئی ایسی فائل کوئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر جو آپ کرنا جاتے ہم لوگ کا خواہش یہ ہے دیکھو ہم لوگ گزارش یہاں پر ہوگئے ریایش چھوٹے 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 بچی یہاں پر فائداش ہوگئے بڑی ہوگئی بعد یہ ہمارے گزارش یہ ہے ہم لوگ بس یہاں رینے ہم لوگ بہت خوش ہو جائیں ہم لوگ کبس یہ بہار کارت بہر کارت وہ بہت کبس آموگ کبس کارت ہے وہ نادرہ سیٹیزن بنا ہوا ہے وہ آموگ کبس ہے میں تو دریوننگ کر رہا تھا میں آئیرف گاڑی چلا رہا تھا میں تو ریایش آفغان بچی بھی ہوں آفغان بچی نہیں پرانے سبزی مندی کے ساتھ آفغان استان حکومت نے کوئی بندبس کی ہے سننے میں آرہے ہیں کہ جو بارڈر پہ ہے کافی لوگ مشکلات کا سامنے کرنا ہوتا ہے تو آفغان گورنمنٹ بھی آگے لے کر جاتی ہے کچھ اپنے علاقوں تک پہنچ رہے ہیں ہم لوگ اتنا سنے رہے ہیں آج کال جا رہے ہیں وہاں سے بادر تک لوگ جا رہے ہیں وہاں سے میرا خیال میں آفغان گورنمنٹ میں نہیں گاڑی بندبس کیا ہوا ہے ہم لوگ ایسا سن رہے ہیں گاڑی بندبس کیا ہوا ہے وہاں تک جو بھی مزار جاتا 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 جو جو جاتے جاتے میرا خیال میں بیغیر فیصلے لے جاتے اگر آپ کو دو اپشن دیے جائیں کہ پاکستان میں آئے آپ کی زندگی بہتر ہے آپ مزید بقت گزاریں گے افغانستان جانے کا اپشن ہوگئے نہیں اپشن یہاں چھوٹے بچے جاتا ہم بڑی اپر ہوگئے ہم تو خوش خوش حال سے گزار کر لیں گرمیرسی پہ خوش ہم لوگ گلہ نہیں کریں گے جو بے ہم لوگ خوش دیں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں اپنے 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 ایسے لوگ جن کے پاکستانی یہاں پہ لیڈی سے شادی ہیں اپنے اورتے گھر والی جو وہ پاکستانی ہیں تو ان کو کیا میسیج دیتے اب پاکستانی پاکستانی گورمیت پاکستانی سلسلہ ہے ہم لوگ جو بھی نکلنا والے ام لوگ کے این ایسی ہے افغانی سیٹریزن ہے وہ بھی ام لوگ گزارش یہ ہے تقریباً چھ مائن ساٹھ مائن آم لوگ کوئی مسئلہ نہیں نہیں گرمیت سے بہت خوش ہے بالکل ہم لوگ گرمیت